اللہ حرامان الرحیم ہم ڈسکس کر رہے ہیں سیکنڈیر ایف ایسی کا میٹھ ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ چپٹر نمبر سیون ہے جو ہمارے پاس پریویس لیکچر تھا وہ تھا ویکٹر پروڈیکٹ اینڈ کروس پروڈیکٹ ہم ڈسکس کر رہے ہیں ایکسرسائز سیون پوائنٹ فور دیکھیں اس کا ہمارے پاس پیچن نمبر ایٹھ ہے ویری ویری ایمپورٹنٹ ایمپورٹنٹ ہے یہ کہ سائن الفا پلاس سائن الفا مانس بیٹا دیکھیں اس کا سلوشن یہ ایمپورٹنٹ ہے یہ ہمارے پاس ایکس وائی کوارڈنٹ سسٹم ہے ہمارے پاس ایکس ایکسیز وائے ایکسیز یہ ہمارے پاس یونٹ ویکٹر اے ہے جو ایکس ایکس کے ساتھ انگل کیا بنا رہا ہے الفا انگل الفا بنا رہا ہے اور یہ ہمارے پاس دوسرا یونٹ ویکٹر کیا ہے بی جو اے یونٹ ویکٹر ہے ایکس ایکس کے ساتھ انگل الفا درا کر رہا ہے جو بی یونٹ ویکٹر ہے وہ کونسا انگل بنا رہا ہے بیٹا اگر آپ غور کریں ہمارے پاس جو ہمارے پاس بڑا انگل وہ الفا ہے جو چھوٹا انگل وہ کیا ہے بیٹا اب آپ دیکھیں اتنا انگل ہمارے پاس الفا ہے اور اتنا انگل ہمارے پاس کیا ہے بیٹا اور ان دونوں کے درمیانی انگل ہوگا وہ کیا ہوگا alpha – beta جو سب سے important بات ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس اتنا angle کیا ہے beta ہے دور نورٹ کر لیں جو a unit vector ہے جو a unit vector ہے وہ angle بنا رہا ہے ایک سیگھر ساتھ alpha جو b unit vector ہے وہ angle بنا رہا ہے بیٹا اور جو دونوں unit vector a اور b کے ترمیان ہے وہ angle alpha minus بیٹا جو سب سے important اور قابل ہے اور بات ہے دیکھیں اس کی direction ہے b سے اے کی طرف یعنی ہم جب فائنڈ کریں گے تو ہم بی کروس اے فائنڈ کریں گے دیکھیں اس کی دریکشن کیا ہے بی سے اے کی طرف اور ہمارے پاس جو اے اور بی ہیں وہ دونوں کے ہیں یونٹ ویکٹر تو یونٹ ویکٹر کا مطلب ہوتا ہے کہ جو مگنیچوڈ ہے وہ کیا ہوگی وان تو آپ اس کو لکھیں ہمارے پاس جو اب آپ دیکھیں جو اس کے پوائنٹ ہے تو آپ کو پتا ہے جب آپ پوائنٹ را کرتے ہیں تو پہلے آپ ایکس ایکل او کاؤ تھٹا پولر کوارڈنٹ میں وائی ایز ایکل او آر سائن تھٹا تو دیکھیں پہلے ایکسیک과� ڈیل لکھا جاتا ہے اور بعد میں ہم وائے کوارڈنٹ لکھتے ہیں یعنی پہلے ایکسیک� очер اور بعد میں وائے کوارڈینٹ اب آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس یونٹ ویکٹر ہے تو آپ کو پتا ہے کہ جو یونٹ ویکٹر اس کی مگنیچوڈ کیا ہوتی ہے وان یہاں بینیچوڈ کیا ہے وان اسی کو ہمارے بولتے ہیں اب اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ R کی ویلیو کیا ہے 1 یہاں 1 1 آجائے گا اب آپ دیکھیں ہمارے پاس جو A unit vector وہ angle کون سا بنا رہا ہے alpha 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 آجائے گا یعنی اس کے جو coordinate ہو گئے وہ ہوں گے cause alpha sin alpha اب B کے coordinate نکال لیں B کون سا angle بنا رہا ہے beta یعنی theta کے جگہ پہ کیا جگہ بیٹا اور B unit vector magnitude بھی کیا ہے 1 تو یہ آجائے گا ہمارے پاس cause beta sin beta تو لکھیں let A unit vector and B unit vector which makes angles alpha makes angle alpha and beta respectively اور اور alpha minus beta angle angle between A and B تو اب آپ دیکھیں اگر آپ اس کو لکھیں چاہیے یہ پہلا I component اور J component یعنی A vector کیا جگہ A unit vector دیکھیں I component اور J component کیا لکھیں کہ cause alpha I plus sin alpha J B unit vector B unit vector کیا ہے B کے component cause beta I plus sin beta J تو بات نوٹ کریں آپ نے B cross A find کرنا ہے کیونکہ اس کے direction کیا ہے B سے A کی طرف تو لیں آپ B cross A میں آپ کو بول چکا ہوں کہ پہلی رو میں unit vector اور پھر B کے component لکھیں گے cause beta sin beta J نہیں ہے تو J کے component کیا ہے پھر 0 کیا آئے گا 0 اسی طرح بھی cause alpha sin alpha اور 0 ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو آخر last column سے expand کرنا ہے کہ K K آئے گا یہ column اور 0 کریں multiply sin alpha sin alpha cause beta minus یعنی اس کو اس سے multiply اور اس کو اس سے cause alpha sin beta اس سے answer بھی 0 اس سے answer بھی 0 اس کا مطلب ہمارے پاس B cross A ہمارے پاس آگیا sin alpha cause beta minus cause alpha sin beta into K unit vector اس کو بولیں equation number 1 اگلا کام دیکھیں آپ نے پڑا ہوا ہے کہ B cross A کا فارمولا کیا ہوتا ہے B کی magnitude A کی magnitude into sin of theta into N unit vector یہ ہمارے پاس فارمولا تھا جس کو ہم نے چلے ایسے لکھا تھا وہاں پہ definition میں U cross B U کی magnitude B کی magnitude sin of theta into N unit vector یہ جو theta angle تھا یہ vector U اور V کے درمیان تھا یہاں دیکھیں یہ vector A ہے اور یہ vector B ہے ان کا درمیانی angle کیا ہے alpha minus ہے beta اس کا مطلب آپ جو theta ہے وہ برابر ہے alpha minus beta کے اور جو سب سے قابل ایک اور بات ہے میں بارہا بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس کی direction B سے A کی طرف ہے تو آپ لیں گے B unit vector cross A unit vector کیا فارمولا تھا B کی magnitude A کی magnitude یہ دیکھیں U کی magnitude B کی sine of دونوں کا درمیانی angle alpha minus beta اب آپ دیکھیں unit vector ہمارے پاس کیا ہے گا K نوڈ کر لیں xx کے along I yx کے along J I اور J کے perpendicular vector کون سا ہوگا K آپ نے پڑا ہوا ہے کہ I اور J کے perpendicular vector کون سا تھا K A کی magnitude V1 B کی magnitude V1 کیا گیا B cross A B unit magnitude 1 A unit magnitude 1 تو کیا گیا sine alpha minus beta into K unit vector B cross A cross sine alpha minus beta into K unit vector اس کو بولیں equation number 2 دیکھیں یہ بھی B cross A کی value ہے یہ بھی B cross A کی value ہے اس کا مل دونے equation آپ اس میں کیا ہوں گی برابر equating equating equation 1 and 2 تو دیکھیں sine alpha minus beta into K vector برابر کیا گیا sine alpha cos beta minus cos alpha sine beta into K vector K vector سے K vector cancel تو sine alpha minus beta sine alpha cos beta minus cos alpha sine beta یہ success کا سب سے important question تھا exercise ہمارے پاس 7.4 ہے اس کا question number 7 ہے if A plus B plus C is equal to 0 then prove that کہ ہم ثابت کریں کہ A cross B equal to B cross C is equal to C cross A دیکھیں اس کا solution ہمارے پاس given ہے A vector plus B vector plus C is equal to 0 اس کو بولیں equation number 1 taking cross product cross product with vector A A کے ساتھ cross product لیں اس equation کی A cross A plus B plus C is equal to A cross 0 تو لیں A cross A plus A cross B plus A cross C دیکھیں یہاں اپنی مارجی سے آپ نہیں چینج کر سکتے کیونکہ A cross B برابر ہوتا ہے minus B cross A اگر آپ نے direction چینج کرانے کی کوشش کی تو باہر نیکٹر کا جنیس اس میں چینج آ جائے گا 0 آپ نے کیا property پڑی تھی کہ U cross U is equal to 0 دیکھیں اس کا answer کے آگیا 0 A cross B plus A cross C is equal to 0 A cross B plus A cross C is equal to 0 اس کو دوسر پہ لے جائیں A cross B یہ positive پہ جلسر پہ جائے نیکٹر minus A cross C next steps کا جب آپ direction چینج کریں جنیس C cross A کریں گے تو باہر کیا جائے نیکٹر 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 positive اس کو بولیں ایکویشن نمبر 2 next taking cross product with B ایکویشن 1 آپ ایکویشن 1 کو B کے ساتھ کریں اس کی تو دیکھیں B cross A plus B plus C is equal to B cross 0 تو کریں ملٹ پہ B cross A plus B cross B plus B cross C is equal to 0 یہ دیکھیں آپ نے پڑھا ہویا کہ B cross B same B cross B answer کیا ہوگا 0 تو اس کا مطلب B cross A plus 0 B cross C is equal to 0 ہمارے پاس B cross A plus B cross C is equal to 0 یہ positive جائے کہ نیکٹ B cross C is equal to minus B cross A اس کی direction change A سے B لکھ دیں یعنی A cross B باہر کیا آگیا negative negative positive A cross B برابر آگیا B cross C B B A B A cross B برابر C A A تو اس کا مزلہ تینہوں result آپس میں کیا ہیں equal ہیں تو یہ ہمارے پاس آگ question number 7 very very important